بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جوائن کر سکتے ہیں تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم نے لازٹ ٹائم جو کمپلیٹ کورس کور کیا تھا سینئر اوڈیٹر کا اور اگزیم کے بعد ہمیں ایک بیچ میں یہ ریپورٹ ہوا تھا کہ ڈیپریسیشن کے متعلق کافی سارے کوششن آئے تھے لیکن ہم نے اس کو اتنا ڈیٹیل سے کور نہیں کیا تھا تو سٹوڈنٹس کو چار پانچ کوششن ایسے تھے جو کے سال کرتے ہوئے پرابلم فیس کرنا پڑے تھی وہ سارے بیچز میں نہیں تھا ایک ہی بیچ ایسا تھا جس نے ہمیں یہ پرابلم بتائی تھی تو اب اس کورس میں ہم اس ڈیپریسیشن اور ڈیپریسیشن کو کمپلیٹ ایک ڈیٹیل کے ساتھ with numerical cover کرنے جا رہے ہیں تاکہ اگر آپ کا دوبارہ یہ ٹاپک اس میں سے جو کوششن آئے تو ایسپیرنٹس کو کوئی بھی ایشو نہ ہو تو اس چیپٹر کا پہلے ہم objective دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا چیز تھیوری میں پڑھ نہیں ہے پھر numerical کی طرف جائیں گے number one identify the factors involved in depreciation کہ جب ہم depreciation کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کون کون سے factor consider کی جاتے ہیں second number پہ ہم topic پڑھیں گے explain the alternative methods of cost allocation including time based and activity based methods اور third امرا جو topic ہوگا وہ ہوگا record depreciation depreciation کو record کیسے کریں گے چوتھے number پہ explain the conceptual issue recording depreciation methods depreciation کے جو methods apply کیا جاتے ہیں different ان پہ ہم بات کریں گے one by one پانچ میں number پہ understand the disclosure of depreciation کے جو international accounting standards ہیں financial reporting standards ہیں ان کے مطابق اس کا disclosure requirement کیا ہوتی depreciation کو report کرنے کے لئے چھتے number پہ ہم دیکھیں گے understand additional depreciation method including group and composite methods جو normally پڑھا ہے نہیں جاتے لیکن ہم ان کو بھی cover کریں گے کہ وہ methods جو business اپنے طور پہ apply کر رہتے ہیں depreciation کے methods میں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں یعنی کہ جو normally procedures یا جو methods apply ہو رہتے ہیں ان سے ہٹ کے بھی جو methods ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے ساتھوے نمبر پہ compute depreciation for partial period یعنی کہ آپ کا period کم گزرا ہے یا جب آپ ایک machine equipment کو اپنے business کے اندر لے کے آئے تھے اور آپ کا time ابھی اتنا ایک ہے کہ آپ کا year financial year end ہو رہا ہے لیکن آپ کا سال پورا نہیں ہوا تو اس کی calculation کے لئے آپ کن چیزوں کو consider کرنا کون سے steps ہوں گے وہ آپ نے دیکھنا ہوں گے اور 8 number پہ ٹاپک ہوگا explain the impairment of property plant and equipment impairment charges وغیرہ ان کو اپنے کیسے adjust کرنا ہوگا کیسے text میں evasion ہوتی ہے یہ text سے بچا جاتا ہے دوسوے number پہ explain changes and corrections of depreciation کے جو اس میں غلطی ہوئی تو اس کی depreciation یعنی پہلے جو آپ نے charge کی تھی کم کی تھی یا زیادہ کی تو اس کو اب کیسے rectify کر سکتے ہیں 11 number پہ understand and record depletion تو ہم depreciation پہ بھی بات کریں گے depreciation بھی ایک depreciation کی نیچر ہے لیکن اس میں نیچر of assets جو ہے اس سے حوالے سے ہم اس کو بھی cover کر دیں گے تاکہ once ہم topic کو completely cover کر لیں تو پہلا topic number one پہ فیکٹر involved in depreciation تو سب سے پہلے depreciation ہے کیا اس کے بارے میں بھی آپ کو جانا ضروری ہے normally ہم کیا کرتے میں اگر آپ کو پہلے detail میں بتاؤ کہ آپ جب انگلش کے جو سارا پڑھ رہوں گے تو آپ کو problem نہ آئے ہم ایک asset business کے اندر لے کے آتے ہیں اور آپ کو پتا ہے جب ایک سال financial year end business کا ہوتا ہے تو ہم اس business کی کار کردگی دیکھنے کے لئے سارا حساب کتاب لگاتے ہیں جو اس کی recording کی ہوئی تھی ہے یعنی کہ ایک سال میں جتنی ہم نے sales کی جتنا ہم نے revenue generate کیا جتنا پیسہ ہمارے پاس آیا اس میں سے ہم اپنے خرچے minus کرتے ہیں تو وہ خرچے minus کرنے کے بعد ہمارے پاس profit آ جاتا ہے اگر ہم شارٹل لیز کو کہیں زیادہ نٹی گریٹی میں نہ جائیں اب جو کاسٹ ہم minus کرتے ریونیوز میں سے یعنی جو ہمارے پاس پیسہ آیا اس میں سے جو ہم نے خرچے کی وہ منس کریں پلانٹ یا equipment لے کے آ جاتے ہیں جس کی مالیت ڈیڑھ کروڑ ہوتی ہے اب ڈیڑھ کروڑ آپ مشین پہ لگا کے لے کے آگئے اور وہ چلے گی 20 سال اب آپ ایک سال میں اگر دیکھیں تو آپ کے ریونیو فرض کیا ہوئے ایک کروڑ اس میں سے منس کریں گے یہ جو مشینری لے کے آئے اس کو ہم جو اس کی لائف ہے 20 سال اس پہ ڈیوائیڈ کر کے ہر سال کی الوکیشن کر کے ریونیو اس میں سے مائنس کرتے رہیں گے کیونکہ مشین آپ جو لے کے آئے ہیں وہ بزنس میں ایک ہی سال میں تو استعمال کر کے ختم نہیں کر دی تو ایک سال کو کیوں چارج کریں اس لیے جسٹیفائیڈ ایکسپینٹیچر جو ہوتے ہیں یا ایکسپینس ہوتے ہیں جو آپ ریسورس یوز کرتے ہیں ان کے ایلوکیٹ کرنا بھی بزنس کے اکاؤنٹن کا کام ہوتا ہے تو اس ہوالے سے جو ایسیٹس ہوتے ہیں ان کی ڈیپریسیشن کی بیس پہ ہم خرچے جو ایک سال کو لگاتے ہیں تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے اپنے پروفیٹ کی ڈیٹرمنیشن ہو سکے تو اس ہوالے سے آپ دیپریسیشن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں دیپریسیشن is the process of allocating in a systematic and rational manner یعنی کہ آپ اس طریقے سے خرچے ہیں ان کو وہ بیس سال سے زیادہ چلے گی یعنی کہ ایک سال سے زیادہ اس کی life ہے تو پھر ہر ایک کو جس سال میں جتنے اس کے استعمال ہوگا اس کو allocate کریں گے اس مشینری کی cost کو تو یہی بات یہاں تک کی گی as an expense to each period benefited by asset یعنی کہ وہ جو مشینری بیس سال میں استعمال ہوگی ہر سال جتنی جتنی استعمال ہوئی اس کا وہ خرچہ ہم اپنے revenues میں سے minus کرتے جائیں گے the total expenses of depreciation base یعنی depreciation کی cost ہوگی involved is the difference between the purchase price and estimated residual price تو یہ فرق کیا ہے دونوں سے میں let's suppose ہم نے 1 کروڑ کی machine لی تھی اور اس میں سے ہم کہتے ہیں 10 لاکھ کا ایک خرچہ ہوا پرچیز پرائس 1 کروڑ 10 لاکھ اس میں سے ہم minus کر دیں گے تو remaining price کیا ہو جائے گی 0.9 یہ ہمارے پاس 0.1 ہے یہ ہمارے پار expenditure کے expenses ہوں گے جو دول life ہوتی جو remaining not an attempt to reflect the market value of an asset land which generally has an unlimited life and a future selling price higher than its cost is not depreciated یہاں پہ اس نے بات کی ہے کہ جس چیز کی market کے ساب سے دیکھا جائے اور فرض کی ہم نے land خرید لی وہ 10 لاکھ کی تھی تو آنے والے ٹائم میں land کی قیمت بڑھتی جائے کام نہیں ہو گی تو جو چیز کی قیمت بڑھتی ہی جائے وقت کے ساتھ ساتھ میں اس کی depreciation لاگو نہیں ہوتی second number پہ جو ہمارا factor ہوگا the term depreciation describes the allocation of the cost of tangible assets تو یہاں پہ اپنے tangible assets such as اس میں property ہے plant ہے and equipment properties یہاں پہ building وغیر آپ لے سکتے ہیں جس کی قیمت ہے وہ کم ہو رہی ہوتی تو plant machinery یا equipment یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں جن کو depreciation ہم لگاتے ہیں the term depreciation describes the allocation of cost of natural resources جیسے کہ آپ کسی زمین تھی اس میں سے کوئی زخائر نکال آیا کوئلہ نکال آیا جو ہے وہ آئل نکال آیا اس طرح کہ جو natural resources ہیں ان پہ جو ہم cost charge کرتے ہیں وہ ہوتی ہے depreciation تو یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے ان کے physical assets ہوتے ہیں ان پہ ہم depreciation لگاتے ہیں جو natural resources ہمارے پاس ہوتے ہیں ان assets پہ ہم depreciation لگاتے ہیں such as ان میں کیا کیا term amortization describes the allocation of the cost of intangible assets وہ assets جو ہمیں نظر نہیں آتے یعنی patent rights ہے یا پھر research and technology کے آپ پاس فارمولہ ہے اس طرح کے جو آپ خریدا ہو اس کے اوپر جتنے خرچے آپ allocate کریں گے بزنس کو ان کو ہم کہتے ہیں amortization تو ہم نے amortization کہتے ہیں اور جو natural resources ہوتے ہیں جیسا کہ oil gas minerals بغیرہ ان کو ہم depletion charge کرتے ہیں تو یہ تینوں term different ہے such as patent rights copyright تو ان پہ ہم کیا لگاتے ہیں ان پہ amortization لگاتے ہیں copyright اور patents پہ amortization is also sometimes used as the synonym for depreciation and depletion یعنی کہ depreciation and depletion کا بھی اس concept اس کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم کس asset کی cost کو بزنس کو charge کر رہے ہیں تو اس حساب سے اگر physical asset ہوگا تو اس کو depreciation کہیں گے nature resources ہوں گے تو ان پہ ہم depreciation کہیں گے اور intangible assets ہوں گے تو ہم ان پہ جو cost charge کریں اس کو ہم کہتے ہیں amortization تو amortization copyrights اور patent rights وغیرہ پہ ہوتا ہے یا business کے نام پہ یا کچھ اس طرح باقی جواب گوڑ وغیرہ جو physically موجود نہیں ہوتے بلکہ intangible assets ہوتے تو آج لیکچر زیادہ لمبا نہیں کرتے یہ introductory لیکچر تھا انشاءاللہ ہم اس کو continue کریں گے اتنا پڑھیں گے تاکہ آپ easily اس کو observe بھی کر سکیں سمجھ سکیں اور آگے آپ کو یاد رکھنے میں مشکل نہ ہو تو آپ ہمارا complete course بھی join کر سکتے وار اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں خدا